ملتا سعید مجھ سے دو سال عمر میں چھوٹے تھے لیکن ہم انیس سو پچھپن میں ایک ساتھی یونیورسٹری میں داخل ہوئے تھے میں اسی زمانے میں ہندوستان سے نیا نیا ہجرت کر کے آیا تھا اور کراچی میں میرے جاننے والے بہت کم تھے اور یونیورسٹری میں تو خالی خالف شاہدے کو اس وقت ممتاز سعید میرے سامنے غیاز الدین بیٹھے ہوئے ہیں سوہل زہیر لاری ہم سب ایک ہی بیچ کے لوگ تھے اور انہوں نے مجھے بڑا سہارا دیا اور یونیورسٹری سے اور کراچی سے اور یہاں کی زندگی سے مطارف کر آیا پانچ سال میرے لگاتار یہاں گزرے کراچی میں میں نے بھی ہونرز کیا یہاں سے پھر اس کے بعد میں فوج میں چلا گیا وہ اپنے لیٹری راستوں پر کام جن ہو گئے اور بہت شخصے فوج اور پوچے کا کوئی تعلق تا نہیں ہے لیکن یہ کہ مارشاللہ لگتا ہے تو پہلی کچھوں میں آنا پڑتا ہے لیکن جب بھی ہم سارانہ چھٹیوں میں آتے رہے تو ان محفلوں کی تجدید ہوتی رہی جو ہم یہاں بربا کیا کرتے تھے ان پتر یونیورسٹری کی زمانے میں اور وہ جو ایک مہینہ میرا گزرتا تھا یہاں چھٹیوں کا تقریبا ہر شام ہی ہم دوست اور عباب اکھٹا ہوتے تھے بڑے آدمی کے ایک نشانی جو میں نے دیکھی اور بہت سی باتوں کے علاوہ جو گریٹنس ہوتی ہے میں نے بور کیا ہے کہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کے جاننے والے ہر آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ مجھ سے تعلق خاص ہے اور ممتاز سعید کی یہ خاصیت تھی کہ جو بھی ان کے دوست تھے وہ سب اپنے پیجے کہ یہ سمجھتے تھے کہ ممتاز سعید مجھ سے زیادہ نزدیک ہے چنانچہ مجھے بھی یہ زوم ہے کہ ممتاز سعید میرے خاص دوستوں میں سے تھے اور اب ریٹائرمنٹ کے بعد تو ہم تقریبا اور زیادہ ملتے تھے شاید ہی کوئی مہینہ ایسا جاتا ہو کہ جب ممتاز سعید کسی نہ کسی بہانے سے اپنے گھر کوئی تقریب نہ کرتے ہوں جس میں ہم سب گھٹے ہوتے تھے کہ آپ کو ہوں بہت سی باتیں ہیں ایک توفان ہے خیالات کا جو منا آتا ہے اور بس ایسا لگتا ہے کہ زندگی کا ایک چپٹر ختم ہو گیا آج کو کل ہماری باری ہے انہی الفاظ کسا لکھیں